کتنے ٹرانس فرمہ لگائیں تو کاموں کے لحاظ سے آپ ہمارا جو کام انہوں نے کیے ہیں ان کا سیلہ جنتہ نے دینا ہے تو میں تمام سے ریکوست کرتا ہوں جتنے بھی میرے بزرگ ہم عمر ساتھی جو جو شاب کے چہروں میں میں دیکھ رہا ہوں اس سمیں پچیس طریق کو کمل کا بٹن دبانا ہے آپ نے موڈی جی کا وہ کاربان جو چلا تھا آج بات کر رہے ہیں آپ کوئی کہتا تھا میں گریب ہوں آج یہاں بیٹھا ہوا کوئی بندہ گریب نہیں ہے موڈی جی نے آپ سب کے پاکٹس میں ڈالا ہوا ہے جس کی قیمت ہے پانچ لاکھ روپیہ آئے کوئی بھی بندہ جتری مرجی تنکھوہ لیتا ہو اگر نہ کرے خدا بیمار ہو جائے کوئی پانچ لاکھ روپیہ یا کمست نہیں نکال سکتا ہے اور جتری سڑکیں بنی ہیں ہم گے تھے کال بیودر کمپینی کے لیے بارٹر ایری میں ایسا لگتا ہے چندگڑ میں آگئے ہیں پچھلے دس سال سے جو فراڈی پارٹیاں فاروق عبداللہ کیا بولتا ہے کہ ہماری سینہ ملی ہوئی ہے وہ بندہ چیم نیسٹر بنے کا چیزیں ہندستان کو تقسیم کیا ہے ساتھ میں چالیس بلیک کیٹ کمانڈو وہ کس ہوئی سے آتے ہیں میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیش کو توننے کا اور دیش کے لوگوں کو بانٹریں کا یہ کام اس کا ہے اپنے پریمار کے بچوں کو چیم نیسٹر کی گھتی پر بٹھانے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں بھارت کے فردان منتری موتی جی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کی تنظیم سب سے بڑی پولٹیکل تنظیم ہے یہ پورا بھارت میرا پریبار ہے ابھی ہم بیٹھے تھے مندر میں منظر ماتا کی مندر میں یہ موتی جی کا بھارت ہے وہاں میرے مسلم بھائی بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے مندر میں ہم ایک ایسا بھارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں ہندو مسلمان سکھ سب اکٹھے چلیں مسلمان کو مندر میں آنے میں کبھی شرم محسوس نہ ہو ہندو کو جگہوں میں جانے میں مسجد میں مٹھا دیکھنے میں شرم محسوس نہ ہو یہ وہ فرادی لوگ ہیں فریبی لوگ ہیں جنہوں ہندوستان کو تقسیم کیا ہے کہاں گیا وہ شیط عطلہ جو مٹھائی کی ٹوکری میں سے نکالا گیا تھا موچ با کر باگ رہا تھا پاکستان میں آج بھائی کہتا ہے پاکستان سے بات کرو کشمیریوں سے بات ہوگی جو جہاں کے شہریوں سے بات ہوگی پاکستان سے بات نہیں ہوگی کل دیتے تھے آج دن بم بلاشت ہوتے تھے ہمارے سینک مرتے تھے ہر روز آج دیکھو ہم انہیں ہے کہاں گیا وہ بم مارنے مالا خموش ہو گیا فنا ہو گیا موڈی جی کی اس سیاستیں آج پاکستان گڑ گڑا ہے مجھے ہندوستان میں شامل کر لو وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج وہ جو ہم سے تقسیم ہوا تھا جگر کا ٹوٹا بغیر مفت میں ہمارے ساتھ ہو آئیں یہ موڈی جی کی نوٹیاں ہیں اگر موڈی جی چاہتے تشدد ختم کرنا پاکستان ایک گھنٹے کی مار بھی نہیں ہے ہندوستان کے سامنے ایک گھنٹہ پاکستان نہیں ٹک سکتا ہے یہ آیا ہے بات یہ سب لوگ چانتے ہیں لیکن میں تمام بھائیوں سے کہوں گا ہندوستان کو اگر آپ متظم اور ایک مضبوط قوم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو یہ سنیرہ موقع آپ کے ہاتھوں میں آئے جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے یہ ابھی ایک جگہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں یہ نانٹی کانسی چونسی میں الیکشن لڑ رہے ہیں جتنے مینڈیٹ دیئے انہوں نے دیئے اور پوری کانسی چونسیز میں ان کے جو کینڈیٹ اتا رہے ہیں ان کی بھی خبر لیتے ہیں یہ تو یہ شخص چننے جا رہے ہو یہ ملے نہیں ہوگا یہ چیم نشتر ہوگا آپ کو آنے والا چیم نشتر میں آپ سے تک پوچھنا چاہتا ہوں اپنے زمین سے مندر مسجد جاؤ کوئی انہوں نے کام کیا ہے کبھی دل کی آواز بھی سنو آنکھیں بند کر کے جو عبادت کرتے ہیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اس میں سننا پھر کیا آپ کے ملے چاہتے ہو میں جو لوگ آپ کے سامنے آج کھڑے ہیں کپڑوں کی طرح پارٹیاں بدل گئے ہیں آپ اس کے بعد کس پارٹی میں جائیں گے کونسی پارٹی باقی بچی ہے چٹہ پارٹی چٹہ پارٹی اگر اپنے بچوں کو نوکریوں دینی ہے آگے کترہ پڑھائی لکھائی آج ہمارے بچے میرے گاؤں سے مہدی جی نے جو گریب بچوں کے لیے جو لائک بچے ہیں جن کالجوں میں 15 15 لاکھ دے کے ایڈمیشنیں ملتی ہیں کامی نہیں سوچ دکھتے ہو آج ہمارے گاؤں کے بچے وہاں گئے ہیں جو رینہ جی کے سب سے بڑی دات ہوں گا ہم مر جائیں گے ہم نہیں رائیں گے ہماری آنے والی نسلے ان کو ماشر بھیلی رام جی کا طرح یاد کریں گی جو پہاڑی سٹیٹس دیا ہے گھڑیں کسی کو نہیں منظور یہ وہی انسی پیڈی بھی کہا رہے تھے کہ آپ کھچڑی بنے گی آپس میں لڑیں گے وہ نہ ہو سکا اب ایک سو چھے بچہ پہلی بار میڈکل ایمی بیس میں پہاڑی جردہ دے کے اس میں ان کی سیلیکشن ہوئی ہے یہ پڑی سب سے ان کی کام چاہوی ہے جو سپائی ہم نے بیجا تھا تو جو ہمارے گجر بھائیوں کا کوٹا تھا ان سے کسی نے نہیں چھڑکھانے کی سب کا حق برابر ہے ان کا حق ان کو مبارک سمیں کی قلت کی بیدہ سے کہنے کو بہت ہے میرے عورت ساتھی بھی تھا یہاں معاذر چاہتا ہوں بارت ماتا کی جناب رویندر رینہ بارت ماتا کی جناب رویندر رینہ